موزید صافی عزرات میرے ساتھ بلوشنہ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنومہ ایم این اے آجی آشم نوتیزی صاحب پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے ممبر ایم این اے میڈم شہناز نصیر بلوچ میرے ساتھ پارٹی کے مرکزی رہنومہ سینیٹر نصیمہ شاہ اور آپ موزید صافی عزرات کہ میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انگامی پریس کانفرنس کو ٹیم دیا موزید صافی عزرات پچھلے ڈیڑھ ماہ سے بلوچستان میں ایک سیاسی بوران جس کی وجہ سے پورے بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں عوام میں وہ سفر کر رہے ہیں ایک ایسا سیاسی بوران جو اپوزیشن اور باپ پارٹی کے جو ناراض ذراکین ہیں ان کے جانب سے ایک موو کیا گیا ہے تحریک عدم اعتماد جس کی وجہ سے ہمارے وزیر عزر بلوچستان جام صاحب اور جو اکسیت کو چکے ہیں اس کے باوجود وہ بزد ہے کہ جی میں وہ کمرانی نہیں چھوڑوں گا پچھلے دنوں جب صوبائی سمبلی میں ٹیبل ہوا تحریک عدم اعتماد اسی دن چونکتیس عراقی نے صوبائی سمبلی سنگریچر کر کے اور تحریک عدم اعتماد کے عوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم جام صاحب سے مطمئن نہیں ہیں بلوچستان میں گزشتہ تین سالوں سے جو بدامنی اور جو مشکلات عوام سے رہے ہیں اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان آوز تبدیلی رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگ جب آپ اندازہ لگائیں کہ پیسٹ کے عوال میں بیجارٹی انہی کے اپنی جماعت کے لوگ اس سے مطمئن نہیں تو پوزیشن اور بلوچستان جیسے جو سوشو اکنامیکل عوالے سے معاشی اور معاشرتی طور پر تسواندہ بدال اور مشکلات سے دوشار بلوچستان تو عوام کو کیسے مطمئن کر سکے ہیں ایک دور ہوا کرتا تھا سابق بارشلہ کی دور میں یا نام یا جمہوریت کی دور میں تو بلوچستان کی لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا تھا آپ نے بھی ہمارے اکثر پارٹی کی قائد اختر جام مینگر صاحب نے نیشنل سمبلی میں ہم نے بلوچستان کے عوام یہاں پہ آئے لاپتہ افراد کے حوالے سے اپنا کیس اسلامباد کے ایوانوں میں بھی پیش کیے اور اہل اے کلم اسلامباد کے لوگوں کے سامنے بھی پیش کیے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ عہمیت کا حامل ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج تحریک عدم اعتماد کانسٹوٹوشنل طور پہ ایک جمہوری طرزہ ملائے آپ چاہے نیشنل سمبلی میں پرانشنل سمبلی میں جب بھی تحریک عدم اعتماد لانا چاہے ایک جمہوری عمل ہے اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہولے کے بعد کامیاب ہو یا ناکام ہو لیکن ایوان میں لانا آپ کا جمہوری اٹھ ہے بلوچستان کے اسمبلی کے ممبران نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک موف کیا لیکن آج میں آپ کو بتاتے ہو یقین ایک علمیہ ہے کہ بلوچستان میں آج ہمارے ایم پی ایز بھی لاپتہ ہو رہے ہیں ایم پی ایز بھی لاپتہ ہو رہے ہیں جن میں تین خواتین اکبر اسکانی صاحب اور ان کی کوشش ہے کہ مزید لاپتہ کیا جائے ایم پی ایز کو اور ہمیں تشویش بہت بڑھتی جاری ہے کہ آیا ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو بلوچستان جو ایک تہذیبی آفتہ معاشرہ ہے جہاں پہ خواتین بچیوں کی ایمیت بہت ہی زیادہ ہے جس طرح ملک میں وہاں پہ بہت ہی زیادہ ہے لیکن وہاں پہ جو بلوچ روایات ہے اگر خواتین کو آگے لاکر آپ بڑے بڑے قتل ماف کر دیتے ہیں لیکن آج بلوچستان کی روایات کو دانستہ طور پہ پاؤں ترے روندہ جا رہا ہے کسی ایک شخص کو بچانے کے لئے آپ دنیا میں کیا میسیج دینا چاہتے ہو کہ جی ایک شخص کو بچانے کے لئے اس کی اکمرانی کو بچانے کے لئے اس حد تک اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ایم پی ایس کو لا پتہ کیا جا رہے ہیں خواتین ایم پی ایس کو لا پتہ کیا جا رہے ہیں ابھی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی ہم تشویش کے اظہار کر رہے ہیں اسے بھی ہم کنفرم کرنا چاہتے ہیں لیکن آج اسلامباد کے ان حکمرانوں کو اس بائی اختیار حکمرانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں بلوشستان کو اس نیج تک پہنچایا گیا مشرف کے پالیسیوں نے بلوشستان کو کس نیج تک پہنچایا گیا ایک برانی آلات ہے اور موجودہ موو تحریکت متوات ایک جمہوری عمل ہے آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے پارلیمنٹ کی باردستی ہے آئین ہے فیڈریشن ہے اور تمام چاروں صوبائی سمبلیاں موجود ہیں سینٹ موجود ہیں قومی سمبلیاں موجود ہیں اگر بلوشستان میں ایک موو آتی ہے تو آیا اس کو اس طریقے سے روکا جا رہا ہے بزورت طاقت روکا جا رہا ہے دنیا کو ان کیا میسج دے رہے ہیں کہ بلوشستان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں آئے بلوشستان کی لوگ آئین جو پاکستان کی آئین ہے جو فنڈمنٹل ریٹس آرٹیکلز ہے آیا بلوشستان کے عوام کیلئے نہیں ہے آیا بلوشستان کی لوگوں کو اپنے راہی دینے کا عق نہیں ہے بلوشستان کے ایم پی ایس کو اپنے راہی دینے کا عق نہیں ہے بلوشستان کے عوام اپنے مقدر کا فیصلہ جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے جو پارلیمنٹری پارلیمنٹری ڈسپلن ہے نظر مضبط ہے اس کے تحت اگر وہ موگ لاتے ہیں تو یہ تمام لا پتہ کیے جاتے ہیں میں عربابی اختیار عسکری کے عدد سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا راہ بلوچستان کے اس موجودہ آلات کو ملوز خاتر رکھ کر اس کے احساسیت کو سمجھے ان کے معاملات کو سمجھے ان کی نزاکت کو سمجھے آج جو خواتین لا پتہ ہو رہی ہے ایم پی ایس ہمارے مرد عزرات ایم پی ایس لا پتہ ہو رہے ہیں اور آج آپ ایکین جانے ہمارے چونتیس سے پینتیس ایم پی ایس مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں آج وہ سپیکر صاحب کی گرر میں محصول ہو کے رہ گئے ہیں کہ آیا گر ہم سپیکر صاحب کے گر سے باہر چلے جاتے ہیں تو ہماری ساتھ کیا سا رویہ اختیار کیا جاتا ہے دیکھیں جی ایک شخص کے لیے ایک فرد واحد کے لیے اتنا پڑا رسک اٹھانا اتنا پڑا دنیا کو ایک میسج دینا کہ بھئی بلوستان میں ایسی سچویشن ہے ایسی بوران ہے جس کی تحت ہم طاقت کی سمال کر رہے ہیں تو خدا را ہم اس ملک کی باسی ہے جتنا اک کانسٹریٹوشن کی تحت ایک عام پنجاب اسلام آباد خیبر پاخنخواہ کے شخص کو حاصل ہے مجھے بھی آئین ہمارے ایم پی ایس کو بھی ہم بلوشتان کے عوام کو بھی اور ہمارے فرد کو بھی اتنا آئینی طور پر ارکھ ہے کہ ہم آزاد معاشرے میں جمہوری طریقے سے جمہوری طرح سے عمل کی ذریعے اپنا زندگی گزارے ہیں لیکن جمہوریت کی کوئی میرے ایزے پولٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں بلوشتان میں اس طرح سے حکمرانی سے ایسے ایٹی چھوٹس ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ بلوشتان میں جمہوریت ہے اگر بلوشتان میں جمہوریت ہے تو اس کے عوام کے منڈیٹ کو سمجھا جائے ہیں آج جو ایم پی ایز ہیں دوہزار اٹارہ کی جب الیکشن ہوئے انتخابات ہوئے بلوشتان کی ایک کروڑ تئیس لاڑ اشخاص نے لوگوں نے ایم پی ایز منتخب کروایا ایم این ایز منتخب کروایا ان کو اوٹ دیا اوٹ کی تقدس کو سمجھے آج جب ہمارا پورا سوسائٹی بلوشتان کا محصور ہوکے رہ گیا ہے کیا بھئی ایک شخص کو بچانے کے لئے بھئی بلکل جمہوری طریقے آپ پچیس اکتوبہ کو آ جائیں پرنشل اسمبلی کی فلور پہ وہاں پہ رہ شماری ہوگا اگر آپ کی ساتھ جم سب اکسریت ہے تو آپ آکے وہاں پہ چھوڑے آزادنا طریقے سے ایم پی ایس کو چھوڑیں آج بلوشتان کے ایم پی ایس جو غیب ہیں ان کی بچے ان کی والدین کس عزیت سے گزر رہے ہیں آپ اندازہ لگے ہیں ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں بلوشتان ایک تہذیبی آفتار سوسائٹی ہے جب خواتین اور بچیاں ہوا ہوں تو ہم کیسے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملک کو معاملات کو آگے طرف آگے کی طرف اچھی انداز میں آگے پڑھا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم اس ملک کے باشندے ہیں ہمیں باشندہ سمجھا جائے آئینی طور پر ہمیں تعفوز ہے اس تعفوز کو ہمیں دیا جائے جمہوری ملک ہے جمہوری روش اپنا ہی جائے نہ انصافیوں محرومیوں اور محکومیوں سے معاملات ارنی ہوتے ہیں طاقت کے استعمال کسی بھی سوسائٹی میں بہتر نہیں ہے اختر جان مینگل صاحب کی قیادت میں ہم نے ہمیشہ ارد دور میں انصاف سچائی ایمانداری مخلصی کے ساتھ بلوشتان کی جدوجہت کر رہے ہیں آج اگر ایسے رویہ اپنا جائے تو بلوشتان میں لوگ جمہوریت سے ان کے اعتماد اٹھ جائے گا ایوانوں سے ان کے اعتماد اٹھ جائے گا عدلیہ سے ان کے اعتماد اٹھ جائے گا تو ایسی ایٹی چھوٹ کی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کی توسط سے عدالت اعظمہ کی چیف جسٹس صاحب سے ایسے وکیل میں بھی ایک وکیل ہوں ان سے ریفیس کرتا ہوں کہ خدا رہا بلوشتان کے آلات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ اسخد نوٹس لیں میں بلوشتان کے عدالت اعالیہ کے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا رہا بلوشتان کے موجودہ ڈیرڈ دو ماہ سے جو سیاسی بوران ہے اور جو آج معاملہ جس نش تک پہنچ چکے ہیں کہ ایم پی ایس لا پتہ ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کوئی نوٹس لیں آج میں آئی جی بلوشتان جو انتیاری اچھے انسان ہے ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست کے انگلازم ہوں ریاست آپ کی تنخواہ دیتی ہے ہمارے ٹیکسوں سے آپ کا بھی فرض بنتے ہیں کہ آپ نوٹس لیں اور جو لا پتہ ایم پی ایس ہیں ان کو منظر احام پر لائیں سیکرٹی داخلہ سے حکومت پاکستان سے ایسی نیشنل اسمبلی کے ام ممبرانز ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا رہ بلوشتان کو سنیش تک نہ پہنچا جائے کہ لوگ مزید ماہیوس اور پسماندگی بدالی اور لوگ ذہنی طور پر جمہوریت کے ساتھ چھوڑ دیں ایوانوں میں آنا چھوڑ دیں آئین اور قانون اور جمہوری کے رستہ بور جائیں یہ جمہور جمہور ہے نہیں میں بتوں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی استقام آئین کی استقام قانون کی بالدستی اور جمہور کی بالدستی کے لیے لازم ہے کہ آپ نے اس ایوان کے ایم پی ایس کو یق دینا ہے کہ آپ اپنی فیصلہ خود کریں کہ آپ ایوان میں کس کو ایوان پرائیوی چیف منسٹر بنانے کے لیے اقدامات کرو گے تو اس حوالے سے مہایا ہے ہم اس امید کے ساتھ کہ اسلامباد کے جو یہاں پہ صافی زرادہ اہل کلم ہے چاہے سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اور بالدستان کے اس آواز کو منوان اپنے خبارات میں اپنے جرائد میں اپنے میڈیا میں بہتر کورج دے گے میں بالکل آپ کے کہتا ہوں کہ ایک ملکی خدمت ہے اگر ایسے رفیش اپنا ہے جائے یقین جانے اب بزورت طاقت انسانوں کی خیالات کو تبدیل نہیں کرسکو گے اب بزورت طاقت لوگوں کی جذبات احساسات کو مجروع نہیں کرسکو گے اب بزورت طاقت روایت کو پامان نہیں کرسکو گے تو میں آجزانہ طور پہ ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بلوشتان کی سیاسی معاملات میں سیاسی طرز سوچ اپنائی جائے ایسی روش اپنائی جائے تاکہ بلوشتان کی لوگوں کو پتا چل سکے کہ بھئی ہم بھی اس ملک کی شہری ہے ہمارے ساتھ اگر ماضی میں دوسرے درجے کا روش شرکا گیا ہے لیکن موجودہ تمام عرباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے وسیط مفاد کے لیے مضبط اقدام اٹھائیں اور پچیس تاریخ تک پچیس تاریخ تک نہیں بلکہ امیشہ بلوشتان کی سیاسی معاملات میں اتنا مدافلت نہ کریں کہ لوگوں کا جینا محل ہو جائے لوگ بلکل جمہوریت سے بیزار ہو جائے لوگ ان اداروں کی جو اپنی تقدس ہیں چپرنشل اسمبلی ہے نیشنل اسمبلی سینٹ ہے ان کا اپنے ایک تقدس ہیں اس سے لوگوں کو بیزار نہ کیا جائے میں اب بائیوں کے تمام مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ناقیبت اندیشانہ روش کو فوری طور پر ترک کیا جائے گا اور ہمارے لاپتہ افراد جو ایم پی ایز ہیں جو خواتین ہیں ان کو منظر عام پر لاکر ایک شخص کی خاطر اداروں کو طبعا نہیں کیا جائے گا شکریہ